السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج کل کریلے آئے ہوئے ہیں سیزن میں بڑے فریش فریش مزیدار سے لیکن ہر دھر کی ایک ہی پرابلم ہے کہ بچے کریلے نہیں کھاتے ہیں کیونکہ بچوں کو کروے لگتے ہیں کریلے تو آج آپ کی یہ پریشانی میں دور کرنے والی ہوں کریلے تو سب ہی بناتے ہیں نمک لگا کر اور اس کا پانی نہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن کریلے پھر بھی کڑوے بنتے ہیں تو یہ آپ نے کریلوں کو کس طریقے سے بنانا ہے کہ آپ کے جو کریلے ہیں وہ کڑوے نہیں بنیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تو ریسی پی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ اچھی چھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو یہاں پر میرے پاس آف کے جی کریلے ہیں اور ان کو آپ نے اس طریقے سے کھرچ کھرچ کے چھیل لینا ہے تو میں سارے کریلوں کو اس طریقے سے چھیل لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کریلے سارے چھیل لیے ہیں اب آپ نے کریلے چھیلنے کے بعد کیا کرنا ہے دو کریلے لینے ہیں اور ایک دوسرے پہ اس طریقے سے رب کرنا ہے اس طریقے سے رب کرنے سے یہ ایک ٹوٹکا ہے اس سے آپ کے کریلوں کی کرواہت بلکل دور ہو جاتی ہے لیکن رکھئے وڈیو چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے آگے ریسپی مزید موجود ہے جس سے کڑواہت مزید دور ہوگی تو اس طریقے سے آپ نے دو دو کرے لے لینے ہیں اور ایک دوسرے پر رب کر کر کے رگڑے ان کو ایک ساتھ اور آپ نے یہ رگ دے لینے ہیں اب آپ ان کو کٹ کریں گے تو ان کو کٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو تھوڑا سا موٹا کٹنا ہے بلکل باریک باریک کرے لے آپ کٹ نہیں کریں گے تو آپ کو سائز چیک کر آتی ہوں یہ سائز ہے دیکھیں اس طریقے کی کرے لے سارے کٹ کر لے اور آپ نے کرے لے لیتے ہوئے اس بات میں خیال رکھنا ہے کہ آپ کی کرے لے فریش ہوں آپ نے پرانی کرے لے نہیں لینے ہیں جو پیلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کڑوے بنتے ہیں یہ کرے لے بلکل بھی آپ کے کڑوے نہیں بنیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے کرے لے جو ہے وہ کٹ کر رہی ہوں سارے کرے لے کٹ ہو گئے ہیں اب آپ نے اس میں نمک لگانا ہے نمک آپ اس میں صحیح سے لگائیں گے تو میں نے ہاں پر 2.5 ٹیبل سپون نمک ڈال دیا ہے اور نمک ڈال کے آپ نے ہینڈ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ تمام کرلوں پر نمک اچھی طرح سے لگ جائے تو یہ پلیٹ چھوٹی ہے میں اسے ایک بال میں ٹرانس پر کر کے دھوپ میں رکھ دیتی ہوں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے تو دیکھیں میں نے ایک گھنٹے کے لیے دھوپ میں اس کو رکھا ہے تو اس نے اپنا پانی ریلیز کیا ہے تو اب اس کو ہم نے ہینڈ کی مدد سے اچھی طرح سے اس طرح سے مسلنا ہے یہ عمل ضرور کیجئے گا مسلنے کے بعد آپ نے اس کو ہینڈ کی مدد سے دبا دبا کے اس کا پانی نکالنا ہے کیونکہ اس کا جو پانی ہوتا ہے کافی کروا ہوتا ہے جو ہم نے نمک لگایا ہے اس کو بھی ہمیں نکالنا ہے اس میں سے تو اس طرح سے دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے دونوں ہینڈ کے سینٹر میں رکھ کے کریلوں کو نچوڑنا ہے تو سارے کریلوں کو نچوڑ لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے سارے کریلوں کو نچوڑ لیے اتا پانی نکلا ہے اس کو ہم پھینک دیں گے اس کے بعد آپ نے ساف پانی لینا ہے اس میں کریلے ڈال لیں ہیں اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تو اس پانی میں سے آپ نے واش کرنے کے بعد ایک بار پھر سے آپ نے کریلوں کو نچوڑنا ہے تو یہ عمل آپ نے تین بار کرنا ہے تین بار کریں گے تو آپ کے کریلے جہے بلکل پرفیکٹ ریٹی ہو جائیں گے اپنے آئل لینا ہے اور اس کو گرم کر کے اس میں کریلے ڈال دینا ہے اور اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا فرائی تو بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے ہم اس کو تقریباً فور منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر بھی برقرار رہے اور اس کا ذائقہ بھی جو ہے وہ اچھا ہے تو دیکھیں میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے ایسا ہی کلر چاہیے تھا ہمیں تو اس کو نکال لیتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو پکانے ہو آپ پکا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے سارے کریلوں کو نکال لیا ہے اور یہ میرا تھا آج کا جو ہے طریقہ جس سے آپ کے کریلے کبھی کڑویں نہیں بنیں گے ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں خدا حافظ